محمد سید الکونین واتقال ایسی دعا جس دعا کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی آپ کی وہ دعا پوری ہو کر رہے گی اور اللہ ہمیسہ سنتا ہے چند دعا ایسی ہوتی ہے جو سیدھے آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے یہ خاص دعا انہی پیاری دعاوں میں سے ایک ہے حجرت سید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قرآن پاک کی ایسی آیت معلوم ہے جس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے وہ فوراں قبول ہوتی ہے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ ہم فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انتا تحکمون بینہ عبادی کا فیما کانم فی یک تلفون یہ آیت قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس اور چوبیس کی سورہ الزمر کی آیت نمبر فوٹی سکس ہے تو دعا مانگنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ یہ آیت ضرور پڑھئے اور دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا فوراں پوری ہو کر رہے گی تو اب چلتے ہیں آج کے خاص عمل کی طرف یہ عمل ایک خاص نماز کا عمل ہے ابھی مہر شابان کے بس دو دن بچے ہیں اور بس دو دن میں مہر رمضان المبارک جس کا ہم لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوگا تو یہ آج کا خاص صلات الحاجت کا عمل آپ اس مہر شابان کے آخری دن میں کر لیں یا تو پھر یہ نماز آپ مہر رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بھی ادا کر سکتے اس نماز کی خاص بات کیا ہے تو یہ نماز ایک دو رکعت نفل نماز ہی ہے لیکن اس نماز کے ذریعے آپ جب بھی کسی بھی چیز کی حاجت یا مراد رکھتے ہیں اور وہ آپ کسی بھی حال میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو اسے کم سے کم ایک بار ضرور ادا کر لینا بڑی سے بڑی دلی حاجت کے پورا ہونے کے لیے افضل ترین حاجت کی یہ نماز ہے صرف ایک بار میں ہی کرسمائی نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ اور اس نماز کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی نماز سے ایک ہی بار میں ہجاروں حاجتوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی حاجت کے لیے یہ حاجت کی نماز پڑی جائے بلکہ آپ چاہے تو اپنی ایک ہجار حاجتوں کے لیے بھی یہ دو رکعت نفل نماز پڑ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے صرف ایک ہی خواہیس ہو ہر انسان اپنے دل میں بے سمار تمناہی لیے بیٹھا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کوئی ایک بڑی خواہیس پوری ہو جائے تو پھر اس کا دل خوشی سے مطمئن ہو کر مجید کبھی کوئی تمناہی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے انسانی فطردی ایسی ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو پاتا اگر ہوتا بھی ہے تو کوچھ ہی دیر کے لیے ایک کے بعد ایک خواہیس اس کے اندر جنم لیتی رہتی ہے اور خواہیسات کا یہ سلسلہ یوں ہی مرتے دم تک چلتا رہتا ہے اپنی تمام خواہیسات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت آسان اور مجرب وظیفہ ضرور آزمائے انشاءاللہ آپ کی ایک کے بعد ایک خواہیس پوری ہوتی چلی جائے گی تو یہ عمل ہر مومن بھائی بہن کر سکتے ہیں ہر کسی کو جائز حاجت کے لیے عزازت ہے کسی کو بھی مجھ سے یا کسی اور سے عزازت لینے کی قدن ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تو چلیے یہ خاص نماز حاجت کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں تو یہ نماز آپ کسی بھی دن جب آپ چاہے زہر مغرب عیشہ اور تحجد کے وقت میں کسی بھی ایک وقت آپ یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن ہو سکے تو آپ اس نوافل نماز کو ماہ شابان کے آخری دن یا تو ماہ رمضان میں تحجد کے وقت ضرور ادا کر لینا ویسے یہ نماز سال کے تمام مہینوں میں کسی بھی دن یا رات میں ادا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تو سب سے پہلے تو آپ اچھی طرح وضو بنا لیں اس کے بعد ہو سکے تو الگ تنہا کمرے میں یہ نماز کو ادا کریں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ رات میں جب تمام لوگ سو جائے تب یہ نماز ادا کریں تاکہ آپ پوری توجہ اور کھلوس دل کے ساتھ یہ نماز ادا کر سکیں تو آپ اپنے مقصد اور خواہیس کو ذہن میں اور دل میں رکھتے ہوئے جہاں نماز پر کھڑے ہو جائے اگر کوئی بھائی یا بہن بیٹھ کر یہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی بیٹھ کر یہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنی حجت یا خواہیس کی نیت سے دو رکعت نوافل کی نیت کر لینا ہے اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی کلیا ایل کافرون کو دس مرتبہ پڑھنی اور پھر رکعت اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اکھلاس یعنی کلو اللہ سریب کو دس مرتبہ پڑھنی اور پھر عام نماز کی طرح آپ کو یہ دو رکعت نوافل نماز مکمل کر لینا ہے پھر فوراں آپ سجدہ میں سر رکھ دے اور پھر سجدے کی حالت میں ہی آپ نماز والا درودِ ابراہیم صرف ایک مرتبہ پڑھنی اور پھر تیسرا کلمہ دس مرتبہ پڑھنی یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا خول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ آپ دس مرتبہ پڑھنی اور پھر سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو ایک جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دس مرتبہ پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفیل آخیرت حسنتوں وقینا عذابندار یہ دعا آپ کو دس مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر سجدے کی حالت میں رہتے ہوئے ہی آپ اپنی حجت اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہوئے اور گڑ گڑا کر پیس کریں دعا اس طرح سے مانگیں کہ آپ کو خود یہ مکمل یقین آجائے کہ بے سکت میری یہ دعا اللہ ضرور ضرور قبول کر لے گا اور انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھنے کا نتیجہ بھی اللہ اچھی طرح ہی عطا کر دیتا ہے آپ ایک بار کامل یقین سے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن دعا کرتے وقت اللہ کی ذات پر مکمل یقین نہیں رکھتے دل میں سک رہتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ایسا کبھی مت کریں چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں لیکن دعا کامل یقین سے مانگیں تو اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہوا اب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا سکتے ہیں اب اس وظیفے کی کوئی میاد نہیں ہے آپ چاہے تو صرف ایک بار ادا کر لے آپ یہ نماز کو روزانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی حاجت کی تکمل نہ ہو جائے انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ایک ہی بار میں آپ کی خوائز اور بڑی سے بڑی مشکل حاجت پوری ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگے ہیں تو اس نماز کے ساتھ آپ کو جو فرض نماز ہیں اس کو لازمی ادا کرنی ہے یعنی پانچ وقت کی نماز کے ساتھ یہ نوہ فل ادا کرنی ہے یہ نماز آپ دن میں صرف ایک بار ہی ادا کریں یا مہینے میں صرف ایک بار یا تو پھر سال میں ایک بار یا روزانہ بھی ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی ادا فرمائے آمین